میں جب دیانیا تبلیغ میں لگ نہیں لگا تھا نا تو میری عمر تھی اس وقت تیس سال اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں کوئی کوئی کہا نہیں نو سو چوئے کھا کے بلی آجنوں چلی تو میں نے کہا میں نے نو سو پورے لیتے کھا دے بھی ابھی تھوڑے ہی کھایا تھے تیس سال کا تمہیں تھاس آرہی تو تیس سال کتنی کمر ہوتی ہے تو میں نے کہا میں جب تبلیغ میں لگا تیس سال کا تھا تبلیغ جب لگا تو میں حج پہ حج کرنے کیلئے گیا تو ان دنوں مولی تاریخ میل صاحب ینگ ہوتے تھے بالکل مولانا سید عمر خان صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت حیات ہوتے تھے حج پہ ہوتے تھے سارے یہ سارے بزرگ حج پہ تھے تو میں نے تاریخ میل صاحب مل گیا مجھے کہنا ہے کہ یار تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تم حج پہ آگئے ہو اب تم فیصلہ کرو کہ جب واپس جاؤ گے نا تو واپس جا کے اب تم ڈراموں میں کام نہ کرنا میں تو حج کرنے آئے ہوں ڈرامے چھوڑنے چھوڑی آئے ہوں وہ تو میں حج پس حج کرنے نہیں حج کا مذاکرہ کیا حج کیا ہوتا ہے حج کیا ہوتا ہے انہوں نے سارے سمجھایا کہ حج تو وہ ہے کہ بھی زندگی بدل دینے کا نام حج ہے حج کا مطلب ہی تبدیلی ہے تو تبدیلی اگر نہ ہوئی تو کیا فائدہ تو میں نے انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ کھاؤں گا کہاں سے آپ تو رام سے کہہ دیا کہ میں نے جب چھے آنکھ سب کھولی ہے اور کوئی کام کیا ہی نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے تو انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ کہ تم حلال کرواتے ہو کہ حرام ہے جو کرتے ہو حلال ہے کہ حرام ہے میں نے کہا مجھے تو پتہ کوئی نہیں کہتے ہیں لوگ حرام ہیں لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہیں تو انہوں نے کہا اچھا اگر حرام ہے تو کھلاتا کون ہے تم حرام کرتے ہیں خلاتا کون اللہ ہی ہے تو انہوں نے کہا کیسی تم عجیب بات کرتے ہو کہ تم حرام کر رہے ہو تو اللہ خلاتا ہے تم حلال کرنا شروع کر دو کہ اللہ روزی بند کر دے گا کیسی بات کرتے ہو حرام کم آ رہے ہو تو اللہ خلا رہا ہے حلال کرو گے تو ہو نہ کھلائے گا میں نے کہا بات تو آپ کی بڑی لوجیکل ہے سمجھ آگئی بات کی بات ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے پھر عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے بات کر لی میں نے کہا یا اللہ بس مجھے تو پتا کچھ نہیں تھا حرام حلال کیا ہوتا ہے نہ مجھے یہ پتا تھا یہ کیا ہوتا ہے تو بس میں مجھے تنہا طاقت دے دے کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا تو مولانا سید امت خان صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اس وقت جو کہ بڑے حیات تھے اور بڑے جعبن میں تھے تو میں مجھے مدینہ مدورہ میں مولی بادللہ ہے ایک ڈرائیو انڈ کا بزرگ ہے وہ ان کا خادم ہتا تھا ہماری عمر کا ہی دوست بھی ہے ہمارا بہت تو وہ خادم تھا تو مدینہ مدورہ میں روزہ مبارک سے باہر نکن رہے تھے مولانا ویلچیر پہ وہ لے کے آ رہتا تھا تو اس نے کہا کہ مولانا نعیم ہے تو مولانا نے کہا اس کو کھانے میں ملاو گھر کھانے پہ آ جاؤ تم اس نے ناگ میں بولتے تھے کہ کھانے پہ آ جاؤ گھر چلا گیا ان کے تو مولی بادل نے کہا کہ مولانا اس نے توبہ کر لی ہے یہ پہتا ہے دوبارہ دوبارہ درامے نہیں کرنے اچھا تم نے توبہ کرنی اب دوبارہ درامے نہیں کرنے میں نے نہیں کروں گا تو کھمرانا نا کھمرانا نا آج کل اللہ ایک سال سے زیادہ نہیں ازمایہ کرتے سال کی تری ازمایش ہوگی جیدہ ہوئی بھی تو سال پہ کھانے ہو جائے گا گرانا تو میں نے کہا جی ایسا مجھے ایسی طاقت میں لگی میں نے کہا جی ٹھیک ہے بس میں انشاءاللہ سال تو گزاری لوں گا